ایسے دیئے میرے سرکار نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے بن کے خیر الورارہ آگئے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آج کا موضوع اسلام میں عورت کا مقام ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا کیا حیثیت تھی دنیا کے تمام مذاہب اور کلچرز نے عورت کو کیا جگہ دی اور اسلام کے آنے سے عورت ذات پر کیا احسانات ہوئے حضرت عمر کا ایک قول ہے جب ان کی ایک مرتبہ ان کی کسی زوجہ محترمہ سے لڑائی ہو گئی تو وہ غصے میں آکے بولے کہ اسلام نے تم لوگوں کو عزت دے دی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تمہاری مجال نہیں تھی کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکو تو ان کی بیگم نے انہیں جواب دیا کہ آپ مجھے صرف اس بات پر خفا ہوتے ہیں آپ جائیے اپنی بیٹی کو دیکھئے حضرت حفظہ کے لئے کہا انہوں نے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور وہ دن بھر ان کے اس جواب سے مغموم رہتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں انہیں کوئی تانہ نہیں دیتے ہیں حضرت عمر خاموش ہو گئے آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ اسلام نے عورت پر کیا کیا احسانات کیے اصل میں ایک غلط فہمی جو ہم مسلمان عورتوں میں بھی تھی اور ابھی بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے یہاں وراثت کی بات آئے یہاں جائیداد کی بات آئے تو جھٹ پٹ کہہ دیا کرتی ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے دنیا میں عورت تو ہر جگہ عورتوں کو حقوق ہیں نہیں ہیں تو مسلمان عورت کے حقوق نہیں ہیں لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو بلکل گواہ کر کے یقین دلاتی ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے دنیا میں کہیں پر بھی عورت کو نہ تو حقوق تھے اور نہ اتنے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم سے علیہ الصلاة والسلام آج مسلمان عورت کے پاس ہیں جتنی تقریم جتنی عزت جتنا احترام جتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے اور غلامی کو دیا ہے اتنا اور کسی کو نہیں دیا اسلام ہی کا احسان ہے کہ عورت کو حقوق ملے اسلام ہی کا احسان ہے کہ انسانیت غلامی سے آزاد ہوئی اسلام نے آتے ہی قرآن میں اعلان فرما دیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں عورت کی اپنی ایک رائے ہے عورت کی رائے کا قانون احترام کرتا ہے اس کا اپنا ایک عمل ہے اس کی اپنی ایک اچھائی ہے اور اپنی اچھائی اور برائی کی وہ خود ذمہ دار ہے اسلام میں عورت کے ہر عمل کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتے ہیں اور تمام عمل کرنے والے مرد اور عورت کو برابر عجر ملتا رہتا ہے ان کا عمل اپنی اپنی جگہ مسلم ہے جبکہ دوسرے مذہب میں اگر عورت کوئی نیکی کرتی ہے تو وہ عورت کو عجر نہیں ملتا بلکہ عورت جس کے تابع ہے اس کو عجر ملتا ہے ہندو مذہب ہو یونانی مذہب ہو مصری مذہب ہو رومی مذہب ہو کسی بھی مذہب میں عورت اپنی اچھائی کا جزا اور برائی کی سزا خود نہیں سزا تو البتہ اسے خود ملے گی جو برائی اس نے کی سزا بھی کئی کئی گناہ ملے گی لیکن جو اچھائی کرے گی وہ اچھائی اس کو ملے گی وہ نیکی اور سواب اس کو ملے گا جس کے وہ انڈر ہوگی وہ اگر کماری ہے تو باپ کو عجر ملے گا وہ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کو عجر ملے گا یہی نہیں بلکہ عورت کو اپنے خامند اولاد والدین کا وارث تسلیم کرتے ہوئے اس کی ملکیت کے حقوق بھی اللہ تعالی نے تفویز کر دیے عورت اور مرد بلحاظ اعمال برابر ہیں وہ عمل جو مرد پر فرض ہیں عورت پر بھی ہیں عورت اور مرد بلحاظ جزائے اعمال برابر ہیں یعنی وہ گناہ جو عورت کرے وہ گناہ جو مرد کرے دونوں کو یقصہ ثواب بھی ہے گناہ بھی ہے عورت کو ملکیت کا حق برابر ہے یہاں پر آکے عورت اور مردوں کا اللہ تعالی نے کہیں پر بھی کوئی تفریق نہیں رکھی عورت اور مردوں کا درجہ بلحاظ اعمال بلکل برابر ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت 35 سلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں صدق و خیرات کرنے والے مرد اور صدق و خیرات کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بخشیش اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے عورتوں اور مردوں کا درجہ بلحاظ عمل برابر ہے چونکہ قبل از اسلام مختلف معاشرے میں عورت کے عمال کی کیا عورت کی ذات کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی عورت بے وقت بے حقیقت چیز تھی اسلام نے عورت کو عزت کے عالی مقام پر فائز کیا اور اس آیت میں نیک عمال کرنے والی عورتوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ یہ بالکل مردوں جیسا ہی عجر ان کو ملے گا مردوں جیسی ہی بخشیش الہی ان کے نصیب میں بھی ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اہد نبوی میں عورتیں نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت حریص ہوا کرتی تھی بہت طلبگار ہوا کرتی تھی اور بڑھ بڑھ کر محنت کیا کرتی تھی راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتی تھی دن بھر تسبیحات کیا کرتی تھی اور عجر و ثواب کا انہیں علم ہوتا تو اس میں رشک کے جذبات تو بھرتے کہ اللہ تعالی نے یہ سارا کچھ کیا مردوں کے لیے رکھا ہے اس میں عورتیں نہیں ہیں اور جہاد کے معاملے میں وہ اکثر رشک کیا کرتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے صرف مردوں پر فرض کیا کیا عورتوں پر فرض نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ عورت کا جہاد اس کے حج میں ہے انہیں اتنا ہی عجر ملے گا جتنا مجاہد کو ملتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے انہیں تسلی دی کہ بلحاظ عمل عورت ہو یا مرد دونوں برابر ہیں اللہ تعالی نے عورتوں کی شہادت بہت ساری اموات میں رکھ دی حج میں بھی رکھ دی بچہ پیدا کرتے ہوئے بھی رکھ دی چالیس دن نفاس میں بھی اگر کوئی عورت مر جاتی ہے تو اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے اس طرح سے ام المومنین حضرت امی سلمہ کا ایک واقعہ ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی جب بھی مخاطب کرتے ہیں مردوں کو ہی مخاطب کرتے ہیں عورتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ فرماتی ہیں امی سلمہ کا اپنا کہنا ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی بال سنوار رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ممبر سے آئی میں بالوں کو لپیٹ کر ہجرے میں بھاگی کہ آپ کی بات تو سنوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ احضاب کی آیت علاوت کر رہے تھے جس میں اللہ تعالی نے مرد اور عورتیں دونوں کو الگ الگ نام لے لے کر بتایا کہ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے جو کوئی بھی ذکر کرنے والا ہو عبادت کرنے والا ہو روزہ رکھنے والا ہو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو اللہ تعالی نے ان دونوں کا نام لے لے کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے بخشیش اور مغفرت تیار کر رکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی خواہش پر اللہ تعالی نے ہر ایک کا الگ الگ نام لیا اللہ تعالی نے خود عورت کی عزت کی عزیزانِ گرامی یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآنِ مجید میں اگر کہیں عورت کا ذکر نہیں آیا تو وہ حکم بھی اس کے لئے نہیں ہے اللہ تعالی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو اولاد میں لڑکی اور لڑکا دونوں شامل ہیں اللہ تعالی یا ایہو ناس کہتے ہیں تو اس میں انسان عورت اور مرد دونوں شامل ہیں قرآنِ مجید میں تو ہمیشہ شیطان کو مذکر کے سیغے میں لیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں شیطان نہیں ہوتی دونوں کے لئے وہ بات آتی ہے جب اللہ تعالی کسی ایک حکم کو بغیر تخصیص کیے عورت اور مرد کو الگ الگ کیے کہتے ہیں تو اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالی نے مسلمین مسلمات مومنین مومنات قانتین قانتات صادقین صادقات سابرین سابرات خاشئین خاشئات اللہ تعالی نے ان میں دونوں کو رکھا سورہ مومنون کی آیت نمبر ٹو بھی ہے اللہذینہم فی صلاتہم خاشئون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خوشو و خضو رکھتے ہیں اب اس میں خالی مردوں کے لئے نہیں ہیں خوشو اور خضو یہاں پہ آپ دیکھئے خاشئین و خاشئات ہیں خوشو اور خضو دونوں کے لئے ہے کیونکہ نماز تو دونوں پڑھتے ہیں دونوں ہی اللہ کی طرف دھیان دیں گے اسی طرح سے متصدقین و متصدقات ہے خیرات دونوں کرتے ہیں اور سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنے عرش کے نیچے سائے میں رکھیں گے جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں ایک وہ بھی ہے جو صدقہ دیتا ہے اور اس طرح سے دیتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے اب اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں سائمین اور سائمات عورت اور مرد دونوں شامل ہیں روزہ مرد بھی رکھتا ہے روزہ عورت بھی رکھتی ہے ذاکرین اور ذاکرات اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں ذکر مرد بھی کرتے ہیں ذکر عورت بھی کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غافل لوگوں میں اللہ تعالی کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں ایک مجاہد ہوا کرتا ہے جس طرح خوشک درخت میں ایک سبز شاخ ہوا کرتی ہے جس طرح اندھیرے گھر میں ایک روشن چراغ ہوا کرتا ہے اور غافلوں میں اللہ تعالی اپنے ذکر کرنے والوں کو اس زندگی میں ہی جنت میں اس کا محل دکھا دیتے ہیں اس میں اب عورتیں بھی ہیں اس میں مرد بھی ہیں اب عورتیں بلحاظ عجر مرد کے برابر ہیں اب تک ہم نے بلحاظ عمل کی بات کی اب اس عمل کا عجر بھی عورتوں کو جتنا ملے گا مردوں کو بھی اتنا ملے گا یا دوسری الفاظ میں جو مردوں کے لئے عجر ہے وہ عورتوں کے لئے بھی ہے سورہ نساء کی آیت 124 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُزْلِمُونَ نَقِيرًا اور جو نیک کام کریں گے مرد ہوں یا عورت اور وہ ایمان والے بھی ہوں تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں آیت 95 ہے اِنِّي لَا اُزِعُ عَمَلْ عَامِلُ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْد کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہو سورہ مومن کی آیت 40 کا ترجمہ ہے جو نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو وہ جنت میں داخل ہوں گے عزیزانِ غرامی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی عجر کے لحاظ سے کہیں پر بھی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں اسلام نے عورت کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں کی اسی طرح سے حضرت حووہ کے بارے میں سورہ نساء میں سورہ سوری بقرہ میں آیت 36 ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا اب عیسائیت اور یہودیت دونوں کی یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت حووہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا ان کو بہکایا اصل میں شیطان کے بہکاوے میں وہ آئیں اور حضرت آدم حضرت حووہ کے بہکاوے میں آئے یوں حضرت آدم تو معصوم تھے لیکن حضرت حووہ کی کہنے میں آگئے اور گناہ کر بیٹھے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے اللہ تعالی خود حضرت حوہ کی بے گناہی بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 36 میں جس کو عربی آتی ہو سے یہ پتہ ہوگا ہما دونوں کے لئے ہے دونوں کو شیطان نے بہکا دیا اسلامی تعلیمات کی روح سے تمام عبادات اور نیک عامال کا مقصود تقوی ہے اور فضیلت کا مایار بھی تقوی ہے جو شخص جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت پائے گا اس میں مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالی نے کوئی امتیاز نہیں رکھا اگر مرد زیادہ متقی ہے تو وہ زیادہ معزز ہے اگر عورت زیادہ پرہزگار ہے تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والی ہے اب تیسری چیز عورت کو ملکیت کا حق جو کسی اور کلچر نے کسی اور مذہب نے نہیں دیا اب تک جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے تھے عورت کا عمل اس کا اپنا عمل ہے اچھا ہے یا برا ہے عورت کو عجر اپنے عمال کا ملے گا اچھا ہے یا برا ہے جزا اور سزا اپنے عمال کی جیسے مرد کو ویسے ہی عورت کو اور تیسری مین چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ جھگڑا ہے وہ ملکیت کے حقوق ہیں سورہ نساء آیت نمبر سیون سورہ نساء کی آیت سیون مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اسی طرح سورہ نساء کی آیت تھرٹی ٹو میں ہے لی رجال نصیب میں مقتصبو ولی نسائی نصیب میں مقتصبنا مردوں کے لیے حق ہے جو وہ کمائیں عورتوں کے لیے حق ہے جو وہ کمائیں وہ ان کا ہے جو چیزیں گھر کے موحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں ان میں سے ایک چیز مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم ہے اس میں معمولی سی کتاہی بھی محبت بھرے دلوں کو جدا کر دیا کرتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے تقسیم مراز کا مفصل ذکر فرما دیا قانون نازل فرما دیا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حضل ان سیئین سورہ نساء آیت 11 اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں مرد کو عورت سے دو گناہ دو وَإِن قَانَتْ وَاہِدَةٌ فَلَحَنْ نِصْفَ سورہ نساء ہی کی آیت 11 کہ اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اسے باپ کی جاہداد کا آدھا ملے گا حضرت سعی بن عبی وقاس بیمار تھے ایک لڑکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے گئے ان کی آیادت کو گئے تو سعی بن عبی وقاس نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے مال کا دو تہائی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا فرمایا نہیں کہنے لگے یا رسول اللہ میں کتنا کروں آدھا کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنی میری بیٹی ہے اور کوئی نہیں صرف ایک بیٹی ہے تو میں آدھا صدقہ بھی نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا نہیں آپ نے انہیں ون تھرڈ مال کے صدقے کی اجازت دی اور فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ تو اپنے پیچھے والوں کو تونگر چھوڑ کر جائے اس کی بجائے کہ انہیں فقیر کر جائے اور تیرے مرنے کے بعد وہ ہاتھ پھیلاتے رہے ہیں یہ جو وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے عزیزانِ گرامی عورت کو ایک اور مرد کو دو حصے دیئے ہیں مرد کو ہر جگہ سے نہیں ملتا اور مرد پر ذمہ داری ہوتی ہے عورت کو باپ کی وراثت بھی ملتی ہے عورت کو شوہر کی وراثت بھی ملتی ہے اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے مرد کی اور بچوں کی نانفقہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بنایا ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے اس لیے اس وراثت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دگنا حق دیا ہے اور یہ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں اور ایسا سوچنا بھی گناہ ہے اسلام نے تاریخ عالم میں پہلی مرتبے عورتوں کو جائدات کا وارث بنایا ہے اس سے پہلے تو عورت کو ورثہ دیا ہی نہیں جاتا تھا کسی مذہب نے کسی کلچر نے اسلام سے پہلے عورت کو جائداد دی ہی نہیں اور آپ کو حیرت ہوگی اسلام سے لے کر بہت سارے وراثت کے قوانین دنیا کے مذاہب دنیا کے کلچرز اور دنیا کے قوانین مرتب کرنے والوں نے دنیا کے بہت بڑے بڑے قانون ساز لوگوں نے اسلام سے لے کے قانون بنائے سسٹر امینہ ایسی ہے ایک مفقر ہیں جنہوں نے اپنے ایمان اور قبول اسلام کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے جب اسلام میں عورتوں کے حقوق کا مطالعہ کیا تو میں عورتوں میں جائداد کا حصہ دیکھ کر اور عورتوں کے حقوق اسلام نے جو دیا ہیں دیکھ کر اسلام لے آئی ایمرا رابرٹس کا کہنا ہے اسلام کی آمد بہت سے پہلوں سے انقلابی تھی مثال کے طور پر اس نے عورتوں کو جائداد میں قانونی حق دیا جو کہ یورپ کے اکثر ملکوں کی عورتوں کو انیسویں صدی تک حاصل نہیں تھا دیلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر راچندر سیچر کا بیان ہے تاریخی طور پر اسلام عورتوں کو جائداد کے حقوق دینے میں بہت فراخدل اور ترقی پسند رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ انیس سو چھپن میں ہندو کورٹ بننے سے پہلے ہندو عورت کا جائداد میں کوئی حصہ نہیں تھا جبکہ اسلام مسلم عورت کو یہ حقوق چودہ سو سال پہلے دے چکا تھا اسلام میں لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ ہے اور یہ میں آپ کو پہلے ہی ارز کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی مرد کو قوام بنایا ہے اور قوام کا مطلب ہوتا ہے نگہبان ذمہ دار اور اس کی ذمہ داری چونکہ زندگی بھر رہتی ہے اس لئے اس کو دو عدد حصے دیا ہیں اور عورت کو ذمہ دار نہیں بلکہ ذمہ داری بنایا ہے اور اسی طرح سے عزیزانِ گرامی ایک اور غلط فہمی بھی میں دور کرتی چلوں میں نے کئی جگہ سنا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح انہوں نے مشابہت دی ہے اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے یا درجمے میں کچھ غلطی سے کہا جاتا ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے پیدا ہوئی ہے اس لئے اسے صدارہ نہیں جا سکتا ایسا نہیں ہے حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تشبیح دی ہے کہ جس طرح سے پسلی کا اوپرلا حصہ ہوتا ہے اگر اسے ایک دم تم ٹھیک کرنا چاہو اس کو سختی کر کے سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو تو ویسی کی ویسی رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیح دیتے ہوئے پسلی سے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عورت کو شیشے سے کانچ سے تشبیح دی ایک مرتبے ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کے اونٹ چرانے والے بہت تیزی سے اونٹ بھگا کے لے جا رہے تھے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو اس پہ نازک آپ گینے ہیں دھیان سے چلو کہیں ٹوٹنا جائیں اسی طرح سے عورت کے بارے میں ناقص العقل ہونا مسلمانوں کے موں سے بھی سنا جاتا ہے اللہ تعالی نے ایسی کوئی بات نہیں کی اللہ کے رسول نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی اس لیے اس طرح کی غیر ذمہ داری کی باتوں سے پرہیز ہونا چاہیے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم